ویلکم یو آل ویلکم تو آستہ کنسرٹنگ آستہ کنسرٹنگ میں آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم کافی بڑی ریکروٹمنٹ کیمپین آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو کہ ہم اپنے ون اف دا پریسٹیجیس کلائنٹ ہیں علی امامہ ان کے لئے اورگنائز کر رہے ہیں کافی شورٹ نوٹس پہ یہ ورکشاپ ہو رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نمبر او پوزیشن کافی زیادہ ہے اور یہ پورا کا جو پروجیکٹ ہے وہ فیسلیٹی مینجمنٹ کے حوالے سے ہے سعودی کی ون اف دا پریسٹیجیس پروجیکٹ ہے جس کے ساتھ اگر آپ جوڑتے ہیں تو آپ کو کافی کچھ سیکھنے ہی کو ملے گا اور آپ اپنے بہتر کرکی دوبارہ سے شروعات کر سکتے ہیں یا نئے سیرے سے شروعات کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے آستہ کنسلٹنگ کے یوٹیو کینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے بتائیں یہ ویڈیو کیسے لگا اور آنے والے ویڈیو میں کس ٹاپک کے اوپر سننا پسند کریں گے سو لیٹس پیگن سو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروعات میں کہا کہ یہ پوری ریکروٹمنٹ ڈرائیب جو ہے وہ ہمارے ون اف دا ویری کوٹ کلائنٹ ہیں علی امامہ گروپ کے لیے ہے علی امامہ گروپ کے لیے یہ ان کے فیشلیٹی مانینمنٹ ڈرائیب espartment کی انپرائیب جو ہے اور پورا کا جو پورا پروجیکٹ ہے وہ سعودی میں ریاد فینینیشل ڈیسٹک کا فیشلیٹی مانینمنٹ کا پروجیکٹ ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ ریاد میں کافی بڑی فانینیشل ڈیسٹک بنی ہے جس کو ریاد فانینیشل ڈیسٹک کہتے ہیں اس کے پورے فیشلیٹی مانینمنٹ کا پروجیکٹ ہے جو کہ ہمارے کلائنٹ علی امامہ گروپ کو ملا ہے بٹ یہ ہے کہ دیو تو پروجیکٹ کی جو ریکوارمنٹ کی وجہ سے ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے یہ انہیں بہت کم ٹائم دیئے ہوئے ان کو شروع کرنا پڑنا ہے مرلہب آج ہمارے پاس ریکوارمنٹ یہ کل آئی ہے اور ٹیوزے میں ہم دیلی میں کر رہے ہیں اور ویڈنیس دے کو تریچی میں کر رہے ہیں تو ٹائم کم ہے لیکن اپورٹنٹ ہی بڑی ہے کتنی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ دو مہینہ پہلے ریزن میں سمیٹ کیے اس کے بعد شارٹ لیسنگ آئے گی پھر آپ کو انٹرلو کا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اس انٹرلو کی اچھی بات ہے کہ آپ کو ابھی پتا چل رہی ہے اور دو دن میں آئیے سیلیکٹ ہوئیے ویزا ریڈی ہے آدھے ٹائم تو لوگوں کا سیلیکشن ہو جاتا ہے دو دو مہینہ تین دن میں ویزا نہیں آتا تو یہاں پہ ویزا بھی ایویلیبل ہے ایمیجیٹ ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کے بہتر کرے کے شروعات کرنے کے لیے اتنے کم ٹائم میں اس سے بہتر اپورچنٹی ملنا مشکل ہے تو اگر ہم کیٹیگری کی بات کریں تو کئی ساری کیٹیگریز ہیں میں ایک ایک کر کے پوری کیٹیگری کے بارے میں جس بریف آؤٹ کر دے رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں پوری آپ کو ڈیٹین مل جائے گی تو اس میں جو سب سے پہلی پوزیشن ہے وہ ایچ ایسی آفیسر یا سیفٹی آفیسر کی ہے جس میں ہمیں بندے وہ چاہیے جنہوں نے فیسٹیٹی مائنمنٹس یا سیمیلر تائپ کے پرجیٹ پہ انڈیا یا انٹرنیشن کام کیا ہو نیبوش آئی جی سی لیول ون ٹو ٹو ٹی انہوں نے کیا ہو انگلیش کمیونکیشن اچھی ہو کلوز ٹو فائی ویئر ان کا ایکسپیرنس مینوم ہونا چاہیے تو فائی ویئر اور اس سے اباو کا انڈیا انٹرنیشنل بٹ ریلیونٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے تو اس چیز کا دھیام دیں گے اس کے علاوہ ہمیں کیفیم پلینر چاہیے ویسے لوگ چاہیے جنہوں نے فیسٹیٹی مائنمنٹ پلینر کا رول کیا ہے جس کے کیفیم کا ایکسپیرنس ہے کیے پی آئی کنٹرولر کا ایکسپیرنس ہے تو وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میکینیکل سسٹم ٹیکنیشن میکینیکل ٹیکنیشن جو فیسٹیٹی مائنمنٹ میں جن کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ اچوی ایسی کے حوالے سے ہو چاہے کی کسی اور طریقے بھی میکینیکل ایکپمنٹ سے ریلیٹڈ ہو تو اس پہ میکینیکل ٹیکنیشن سسٹم ٹیکنیشن کی ریکوارمنٹ ہے میکینیکل سسٹم میں ہلپر بھی چھہیے ویسے ہلپر چھہیے جنہوں نے فیسٹیٹی مائنمنٹ کے پرجیکت پہ کام کیا ہو جن کا ایکسپیڈینس چھے مہنا سال بھر دو سال ہے جو جونئر بندے بٹ ہلپر پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے ایک تو آپ کے پاس ایٹی آئی ڈپلوما ہونا چاہیے ایکسپیڈینس کم ہو اس کو ہمیں دے ہلپر کنک کر رہے ہیں باقی وہ ایکسپیڈینس کے بعد وہ ٹیکنیشن بن جائیں گے تو جن کا ایک سال دو سال تین سال ایکسپیڈینس ہو سیکنڈلی آئی ڈپلوما ہو انگلیش کمیونکیشن ہو یہ اگر کریٹریاں میچ کرتے ہیں تو یہ آئی ڈپلوما ہو اس کے علاوہ میڈیم وولٹیج ٹیکنیشن کی رپارمنٹ ہے میڈیم وولٹیج ہلپر کی بھی ضرورت ہے ہلپر میں منیجر سے کہا کہ ہلپر میں ایک دو سال کا ایکسپیڈینس ہو آئی ڈپلوما ہو ریلیونٹ اگر الیکٹیشن کے لیے تو الیکٹرکل میں ہوگا آپ کا انگلیش کمیونکیشن آپ کی ٹیک ہوگی کیا کہ وہاں بات کیسے کریں گے فینینشل جسٹی بہت پریسیجیس پروجیکٹ ہے تو یہ پوزیشن کا آپ خیال رکھیں گے اس کے علاوہ میڈیم وولٹیج میں سپروائزر چاہیے جنہوں نے پوچھے تین کو سپروائز کیا ہو پلس کام کیا ہو ٹیکنیشن سے اٹھے ہو آپ سپروائزر بنے ہو اور ڈپلوما انجنگ کیا ہو الیکٹریکل میں اس is what we are لوگیں ڈسٹیبوشن اینڈ کنٹرول ٹیکنیشن کی ہیلپر کی ریکوارمنٹ ہے ہیلپر میں جیسے میں نے کہا کم ایکسپیئنس والے بندے کو ہیلپر کنسیڈر کر رہے ہیں اور جن کا فائیو این ایبا وی ایر ایک ان کو ٹیکنیشن ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے علاوہ لائٹننگ ہیلپر ہے جو قرابل وغیرہ اور چیز کو کوئی کپن کو چینج کرے گا لگائے گا فٹ کرے گا فائر فائٹنگ ہیلپر کی ریکوارمنٹ ہے جنہوں نے فائر فائٹنگ میں بھی کریئر شروع کیا ہو انیشیل اسٹیج میں وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں فائر فائٹنگ سپروائزر چاہیے فائر الام اینڈ ڈیٹیکشن ہیلپر چاہیے جو جا کے فائر بیڈیو بیسک چیزوں کو وہ کر سکے بیسک لیول کی فائر ایکپنٹ ٹیکنیشن کو ایسسٹ کر سکے فائر سسٹم آپریٹر کمانڈ کمانڈ کنٹرولر چاہیے سپروائزر چاہیے جو پ了吧 ہلپنگ کا کام کر سکے وہ سارے ہمیں چاہیے اس کے لایوہ ایکسس کنٹرولر تکنیشن چاہیے سی سی ٹی وی تکنیشن چاہیے ایکسس کنٹرول سپروائزر ہلپر بھی چاہیے پاوا تکنیشن چاہیے بی ام ایس تکنیشن چاہیے بی ایم ایس سپروائزر چاہیے انتر کام سکرائزر سسٹم ٹکنیشن کی بھی ریکوارمنٹ ہے نیٹورک این کمینیکیشن ٹکنیشن کی ریکوارمنٹ ہے میٹرنگ سسٹم ٹکنیشن کی ریکوارمنٹ ہے ای ایل وی آہ آپریشن روم 24 بائی سیون میں جنہوں نے انوارمنٹ میں کام کیا ہو چاہیے جانیٹر کلینر سپروائزر چاہیے جنہوں نے برک سرٹیفیکیشن کیا ہو فاکاڑے کلیننگ جو گلاس ہوتی ہے وہ فاکاڑے گلاس کلیننگ سپروائزر چاہیے پیسٹ کنٹرول ٹکنیشن چاہیے پلمبر چاہیے پائی فیٹر چاہیے پلمبر کم فائی فیٹر چاہیے بیسکلی الگ الگ ریکوارمنٹ نہیں ہے ایک ریکوارمنٹ ہے میسن چاہیے کارپینٹر چاہیے چپ سمکن کارپینٹر چاہیے ویلڈر چاہیے اس کے علاوہ بھی ٹائل ٹائل میسن کی ریکوارمنٹ ہے ایمی پی کیو اے کیو سی بیلڈنگ انسپیکٹر چاہیے سیویل سپروائزر چاہیے یہ ساری پوزیشن ہے آپ ڈیٹیل کو جا کر کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں تو بیسکلی اگر آپ نے فیسلیٹی مینیمنٹ کے پجٹ پر کام کیا ہو انڈیا انٹرنیشن ریلیونٹ ایکسپیڈنس اور ریلیونٹ کولیفیکیشن آپ کے پاس ہے انگلیش کمیونیکیشن ہے ہیلپر واری پوزیشن پر اگر ہے تو 0 to 3 year experience ٹیکنیشن والی پوزیشن پر 5 and above experience سپروائزر پر راؤنڈ 8 and above experience اس طرح سے آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں ٹائم کم ہے آج آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور یہ انٹرگویو ٹیوزڈے میں ہے دلی میں ہے اور ویڈنیز دے کو فرسٹ کو دلی ٹیوزڈے سیکنڈ کو تریچی سیکنڈ کو تریچی میں ہے آپ کو تو یہ ٹائم کم ہے لیکن اچھی اپورچنٹی ہے تو اس کو ہمیں گراب کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ خود بھی اپلائی کریں اور اپنے جاننے والے اپنے نیٹورک میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور دلی میں آپ ہماری آرستہ ٹیم کی پورے ڈیٹیل دیوئی ہے ڈسکیپشن میں تو اس میں آپ کسی کو بھی کنیک کر سکتے ہیں اگر میرا نمبر نہیں دیچیبل ہے کیونکہ میرے کو کافی زیادہ آ رہی ہے تو میبھی ہم ناٹ اپلی ٹیک آل دا کال تو آپ اسے لیے ہم نے اچھے ساتھ اپنے ٹیم میمبرز کے بھی نمبر دیئے ہیں آپ ان کو کنیک کریں اور اپنے بہتر کر کی شروعات کریں علیہ آمامہ بہت اچھی کمپنی ہے ہمارے one of the major client ہیں اور ان کے لیے ہم back to back recruitment رائے کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں ہمارے client کے ساتھ جڑیں اور اپنے بہتر کریر کی شروعات کریں تو اسی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے request ہے کہ آپ آستہ consulting کے youtube channel کو like کریں subscribe کریں comment کر کے بتائیں یہ ویڈیو کیسے لگا اور آنے والے ویڈیو میں کس topic کے اوپر سننا پسند کریں گے تب تک کے لیے جائے ہن